بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان اللہ الرحیم سنتے کانو اور دیکھتی آنکھوں کو عزیر بھائی کا سلام دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب مولنم امنات خیرتوں آپ ید سے ہوں گے دوستوں آپ کا بھائی عزیر ایک بار پھر سے حاضر ہے ایک اور نئی ندر ویل لاغ میں تو دوستوں ایم سیل سیون اپنے آخری مراحلوں میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے اور ہر ٹیم جو جیت رہی ہے وہ آگے کی طرف اور جو بھی ہار رہی ہے تو یعنی نکلنے کے چانس اس کے بہتی زیادہ بڑھ سے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہماری ٹیم بھی کافی لوگ کنڈیشن میں ہے باقی رہی آج کا میچ جو ہے وکار ویسز مراندی کی ٹیموں کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے تو دوستوں ان میں سے جو بھی جیتے گا ہو جائے گا آگے اور جو بھی ہارے گا اس کے لئے تو مسئلہ ہی پیدا ہو جائے گا تو دوستوں اور اس سے پہلے سب سے بڑی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ نو تاریخ کو ہونے والا ہے تو ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ ہماری ٹیم فتحیاب ہو کر فائنل میں پہنچ جائے الہی آمین تو دوستوں چلئے بنا دیر کیے نکلتے ہیں گھر سے اور چلتے ہیں گراؤنڈ کی طرف تو دوستوں میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے جنل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور جنل کو سبسکرائب کرنا تو بھولیے گا ہی مت دوستوں چلئے میرے ساتھ مردہ کا بڑا بھائی ٹیمی ایک ہے موسیقا 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 تو فائنلی وقار کی ٹیم میں ایک سو ایک تالیس رنس کا ایٹ اور میں ٹارگٹ دیا ہے تو اب مرادلی کنگز کے بیٹس میں نتریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مرادلی کنگز کے بیٹس میں نتریں گے دیکھتے ہیں مرادلی کنگز کے بیٹس میں دیکھتے ہیں مرادلی کنگز کے بیٹس میں دیکھتے ہیں مرادلی کنگز کے بیٹس میں دیکھتے ہیں موسیقا 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 مرادلی اور وکار ویسیز سے مرادلی کی ٹیم ہار گئی جو کہ بہتی بڑا وطار کی ٹیم نے ایک سو اکتالیس کا ٹارگیٹ دیا تھا تو دوستوں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے ہم آپ سے اگلے اور نئے ویلاگ میں تب تک آپ ہمیں اور ہم آپ کو ضرور دعوں میں یاد رکھیں گے اللہ نگہ بان